السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں بدکاری سے بچنے پر جسم سے خوشبو آنے کا ایک ایمان افروز واقعہ میں سنانے جا رہی ہوں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بسرہ میں ایک شخص سے ملقات کی جنہیں لوگ مشکی کہتے تھے کیونکہ ان سے اکثر مشک کی خوشبو آتی تھی جب وہ جامعہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ شخص آئے ہیں کیونکہ مشک کی خوشبو فیل جاتی تھی اسی طرح جب میں بازار سے گزرتے تھے تو بھی یہی قیفیت ہوتی تھی میں ان سے ملنے گیا اور ان کے پاس رات کو رہا میں نے ان سے کہا بھائی جان تمہیں خوشبو خریدنے کے لیے بہت سے دام کی ضرورت ہوتی ہوگی اس نے کہا بھائی میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی نہ کبھی لگائی تم سے میں اپنا قصہ بیان کروں شاید میرے مرنے کے بعد تم میرے لئے دعا کرو میری ولادت بغداد میں ہوئی میرے والد امیر آدمی تھے اور جس طرح امرہ اپنے اولاد کو تعلیم دیتے ہیں اسی طرح مجھے بھی تعلیم دیتے تھے اور میں بہت خوبصورت اور بہت حیادار تھا میرے باپ سے لوگوں نے کہا کہ اسے بازار میں بیٹھاؤ تاکہ اس کی دل بس تغریح ہو اور اس کی طبیعت کھلے چنانچہ مجھے ایک کپڑا فروش کی دکان پر بیٹھایا گیا میں صبح شام اس کی دکان پر جا کر بیٹھتا ایک دن ایک بڑیاں نے اس کپڑا فروش سے بھاری کپڑا مانگے اس نے ویسے ہی کپڑے نکال کر دکھائے اس نے کہا میرے ساتھ ایک آدمی کر دو تاکہ جس کی ہمیں ضرورت ہو اسے لے کر باقی کپڑا اور اس کی قیمت اس شخص کے ساتھ روانہ کر دے مجھ سے کہا کہ اس کے ہمراہ جا کر کپڑے اس کے مالک کدھر رکھ آؤ میں نے کہا اچھا میں ان کے ساتھ چلا گیا وہ مجھے ایک عظیم شان محل میں لے گئی اور اس کے اندر ایک کبہ تھا اور اس کے دروازے پر پاسبان تھے اور دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا اس بڑیاں نے مجھ سے کہا کبہ میں جا کر بیٹھو میں اس میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی وہاں تخت پر منکش فرش بچھائے بیٹھی ہے اور تخت اور فرش سب زرین اور ایسا امدہ ہے کہ ویسا میں نے کبھی نہیں دیکھا اور وہ لڑکی ہر کس ان کا زیور پہنی بیٹھی ہے مجھے دیکھ کر وہ تخت سے اتر کر میرے پاس آئے اور میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے اپنی طرف کھیچا میں نے کہا اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اس نے کہا کچھ خوف نہ کر جو کچھ تجھے درکار ہوں میں سب دوں گی میں نے کہا مجھے اس دنجے کی ضرورت ہے اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیا دوڑی اس نے کہا اپنے آقا کو بیٹھو خلا میں لے جاؤ جب میں وہاں گیا تو نکلنے کا کوئی راستہ نہ پایا جہاں سے میں بھاگتا اور نکلتا میں نے پیجامہ کھول کر اپنے ہاتھ میں پیخانہ کیا اور اپنے ہاتھ اور مو پر ملہ مگر اپنی آنکھیں بچا لی ایک لونڈی جو رومال اور پانی لے کر اندر آئی اس پر چلا کر دیوانوں کی تہہ دوڑی اور دوڑ کر بھاگی اور کہنی لگی یہ لڑکا دیوانا ہے یہ لڑکا دیوانا ہے جب ساری لونڈیا جمع ہو کر آئے اور مجھے ٹات ملا بیٹا اور ایک باغ میں لے کر جا فیک دیا جب میں نے جان لیا کہ وہ چلی گئی تو میں اٹھ کر اپنے کپڑا مو اور تمام بدن کو دھویا اور اپنے گھر کو آ گیا اور یہ قصہ کسی کو نہ سنایا اسی طرح میں نے خوف میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہاں ہے تیرا یہ فیل مصف علیہ السلام کے فیل کی جیسا ہے کیا تو نے مجھے نہیں جانتا میں نے کہا نہیں کہا میں جبریل علیہ السلام ہوں پھر اپنا ہاتھ میرے موں اور بدن پر فیرہ اس وقت سے میرے بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی جو کپڑوں کو بسا دیتی ہے یہ خوشبو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ کی ہے میری بہنوں اور عزیزوں بھائیوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان پر پختہ رہنا چاہیے موسیقی